لیکن آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی کوئی گرم جوشی کبھی نہیں رہی جانگی ترین سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لہور والا آپ کا جلسہ تھا اور اس دن بھی انڈیا نے کوئی حرکت کی تھی بلکہ ہم نے آپ کا واگہ بارڈر پہ جا کے انٹرویو کیا تھا اور آپ نے اس کو مکہ لہرہا کے دکھایا تھا کہ چھوڑیں گے نہیں بڑا جذباتی قسم کا آپ کا وہ انٹرویو تھا اس دن آپ نے اور جانگی ترین نے اسی انٹرویو کے اندر ہم عمران خان کے گھر ان کا انٹرویو کرنے گئے تو ہمیں لکی لئے آپ بھی مل گئے تو آپ سے بھی ملاقات کا موقع بھی مل گیا اور چھوٹا سا انٹرویو کیا آپ نے ہاتھ میں لائے کہ ہم نے تو بس ماضی کی لڑائی ختم کر دی اور آج سے دوستی شروع ہو گئی وہ دوستی آپ کی نبی نہیں کبھی میں امانداری سے کہوں مجھے ان سے کبھی کوئی خلش نہیں رہی میں نے دیانتداری سے بنانے کی کوشش کی میں نے ان کے جتنے امتحان آئے ان کا اپنا الیکشن آیا جب زمینی الیکشن میں خود الیکشن لڑ رہے تھے ان کی بیٹے علی درین کا الیکشن آیا میں نے میرے بیٹے نے اور ہمارے جتنے جان پہشان کے وہاں تعلق بات تھے کیونکہ مت بھولیے لودرہ ملدان سا تھا تو ہمارے کنیکشنز تھے میں وہاں کا زیلہ کاؤنسل کا چیئرمن بھی رہا ہوں تو جتنی ان کی فیملیز ہیں اس حلقے میں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے اس وقت جو ان کے ام اینے ہیں وہاں سے لودرہ سے جن کو انہوں نے نامزد کیا ان سے پوچھی اور کوئی پارٹی میں شامل کس نے کیا جب انہوں نے درین صاحب نے ان سے ترخواست کی تو میں نے ان کو قائل کیا کہ آپ جائیں آکے مفواد میں دوسرے جو ان کے ایم پی اے ہیں ہمارے ایم پی اے ہوتے تھے احمد خان بلوچ ہیں ان کے صاحب زادے ہیں ان کا پوچھ لیجئے کس سے تعلق رہا ہے کس گروپ کے ساتھ پھر کیوں نہیں بنی آکی میں honestly سمجھتا ہوں کہ میرے ان کا کوئی اختلاف کا جوازی نہیں آپ کے نیچے ایم پی اے کو کس نے سپورٹ کیا آپ کے نیچے ایم پی اے کو الیکشن میں کس نے سپورٹ کیا وہ وقت بتا دے گا کس نے کیا رول پلے کیا وقت بتا دے گا آپ اس وقت وزارت اللہ کے تگڑے امیدوار کے طور پر خود کو پوزیشن کی ہوئے تھے کہ میں نے وزارت اللہ سبانیہ اور آپ کو ایک تشویش تھی کہ اس کے آپ کے نیچے بارے کینڈیڈیٹ کو کسی اور نے سپورٹ کیا اس میں کئی فیکٹرز تھے مالک صاحب اس میں کئی سے میں پھر کبھی آپ سے بات کر لوں گا اس میں بہت سے فیکٹرز جمع ہو گئے تھے بہر نو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی مسئلت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے بڑی فراختلی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی انسان کو وقتی طور پر دکھائی دیتا ہے اوہ اوہ میرا نقصان ہو گیا اوہ نوز کہ کل کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے لیکن میرا میری نیت صاف تھی میں نے کبھی بغض نہیں رکھا اور میں نے حد تل وسا کوشش کی کہ میں اس قسم کے الجھاؤ سے اپنے آپ کو مبرہ کروں سر ابھی جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں عمران خان کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے میرے تو خیال میں اللہ نے اسے حکومت دی بہت عزت دی پاکستان کے لوگوں نے ایک آرٹرنیٹ چوئس کے طور پر دو بڑی جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کو منتخب کیا مرکز میں بھی صوبوں میں بھی گھمتے بن گئی اب آپ کے پاس ایک رپورٹ موجود ہے شگر سکینڈل کی جہاں آپ کی جماعت کے پاورفل شگر ملرز آپ کی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں جہانگی ترین ہے یا باقی آپ کے وزیر ابھی بھی بیٹھے ہیں تو اس پر عمران خان صاحب کا روائیہ کیا تھا انہوں نے کہا شفاف میں انکوائری کروں گا اور شفاف رپورٹ جو آئی ہے جو فورنزک رپورٹ آئی ہے انہیں پبلک کی ہے آج تک تو ایسی روایت نہیں تھی اور دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا سارے حقائق کامل رکھتی ہے اب جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ اپنی کاروائی کرے انہیں کس کو روکا ہے آپ ہی نہیں کرنی ہے آپ ہی نہیں کرنی ہے آپ بیٹھ کے کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے کہ اس نے کام کرنے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی اس ریپورٹ کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں پانچھے لوگوں کے نام ہے جتنوں کی ہیں میں کہتا ہوں اور اس کے اندر زیرینہ پنجاب کا بھی نام ہے دیکھیں کتا نظر اس کے اس کے اندر اسید عمر کا بھی نام ہے میرے بھائی کتا نظر اس کے خسرو صاحب کے بھائی کا وہ ملنے ہیں اس کا نام ہے کتا نظر کون اس میں کیا ہے ہمائیوں اختر کی ملنوں کا نام ہے دیکھیں شریف فیملی کی ملنے بھی ہیں اور باقی بھی ہیں زرداری صاحب کی بھی ہیں لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے کیا عمران خان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے ان کو اس سب چیز کا اس سب چیز کا علم تھا اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز کا بھی ان کو علم ہے لیکن اس کے باوجود ان نے فیصلہ کیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے اس کو میں نے اس رپورٹ کو عوام کے مفاد عوام کے مفاد کو ان نے ترجیح دی ہے خواست کے مفاد کو انہوں نے دھوئم رکھا اور عوام کے مفاد کو انہوں نے افزل رکھا